مجھے دیکھنے اور سننے والوں کو سب سے پہلے السلام علیکم پھر میرے چینل کے کے ہوم گارڈننگ میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرچی کا پلانٹ ہے مرچیاں اس میں اگ چکی ہے بس ہارویسٹنگ کو تیار ہے اور یہ برابر میں آپ کو فلاورنگ بھی ہوتی بھی دکھ رہی ہے کافی کلیاں ہیں دوسرے بھی مرچی کے پلانٹ سے اس میں بھی مرچیاں لگ چکی ہے یہ لائن سے پلانٹس رکھے ہوئے ہیں آج جو میں بھی یہ ویڈیو بنانے والا ہوں آپ کو جو نئی انفرمیشن آج میں بتانے والا ہوں وہ ہے ہلدی کے بارے میں ہلدی کے کیا کیا بینیفیٹس ہیں آپ اپنے پودوں میں ہلدی یوز کر کے کس طریقے سے آپ اپنے پلانٹس کو سنبھال سکتے ہیں تو میں آپ کو ہلدی کا یوز کر کے دکھاؤ گا کہ ہلدی یوز کرنے سے آپ کے پودوں کو کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں تو میں آپ کو بھی بتاؤ گا تو یہ میرا ٹاماٹر کا پلانٹس سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں بھر بھر کے فلاورنگ ہو رہی ہے اور پلانٹس اور وہ کیا کہتے اس سے ٹاماٹر بھی بند رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میرے پاس دس مرچی کے پلانٹس ہے آٹھ جو ہے اپنا ٹاماٹر کے پلانٹ ہے تو یہ سب کی میں دیکھوال کر رہا ہوں تقریباً چار مہینے سے تو آپ سب کے علم میں ہوگا کہ اگر آپ کے پاس سبزیوں کے پلانٹس آپ کے پاس موجود ہے تو ان سبزیوں کے پلانٹس کو سب سے زیادہ جو خطرہ رہتا ہے وہ ملی بکس کیرے مکورے ان سب سے رہتا ہے تو ہمیں ان سب چیزوں سے اپنے پلانٹس کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہوتی ہے تو میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں کہ چار مہینے ہو گئے لیکن چار مہینے میں ابھی تک ایک مرتبہ بھی میرے پلانٹس کو کسی ملی بکس نے اٹیک نہیں کیا ہے کسی قسم کا کوئی وائرس نہیں لگا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ سبزیوں کے پودے جس کے پاس ہو اس کے پاس تو یہ اٹیکس ہو ہی جاتا ہے لیکن میرے پلانٹس محفوظ ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں ہر مہینے ان پلانٹس پر حلدی کا سپری کرتا ہوں اور حلدی کے سپری پورے پلانٹس پر کرتا ہوں اور ان کی جو مٹی ہے اس مٹی میں بھی میں تھوڑا تھوڑا سپری کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہر قسم کے ملی بکس کیرے مکورس سے حتیٰ کہ جو چونٹیاں ہوتی ہیں چونٹیاں بھی آپ کو نظر آتی ہو کہ جہاں پر پودے وغیرہ ہوتے ہیں تو میرے جو میرا یہ مینی گارڈن ہے اس پر آپ کو چونٹیاں بھی نظر نہیں آئے گی اس کی وجہ یہ کہ میں پابندی سے حلدی کا سپری کرتا رہتا ہوں تو میں آپ کو آج کر کے دکھاتا ہوں حلدی کا سپری تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پانی کی بوتل ہے میرے پاس سوہ دو لٹر کی پانی کی بوتل ہے یہ حلدی کا دبا ہے اس میں حلدی ہے اور یہ میرا سپری پمپ ہے اس سے میں سپری پمپ کرتا ہوں تو بڑی آسانی ہوتی ہے اس سے مجھے سپری کرنے میں اور یہ ہمارا ہے جب بھی میں چھت پر آتا ہوں کام کرنے کے لیے یہ چھت پر آ جاتی ہے میرے ساتھ کام کرنے کے لیے ہاتھ تو نہیں بٹاتی ہے میرا لیکن میرے پاس بیٹ جاتی ہے میں کام کرتا رہتا ہوں میرا بھی ٹائم پاس ہو جاتا ہے اور اس کا بھی اچھا سی ٹائم پاس ہو جاتا ہے چلے اب ٹوپی کی طرف بڑھتا ہے یہ حلدی ہے تو میں کتنے پانی میں کتنا حلدی یوز کرنی ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حلدی کا ڈبا میں نے کھول دیا ہے ایک لیٹر پانی میں آپ یہ حلدی کا جو ایک اسپون ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس تو یہ دو لیٹر پانی ہے تو میں اس میں دو حلدی کا اسپون استعمال کروں گا لیکن یہ تھوڑا نازوک چمچ ہے تو میں اس کو آدھا دک کر کے ڈالوں گا تو چار مرتبہ میں اس میں یہ ڈال دوں گا کیونکہ حلدی تھوڑی سی گر رہی ہے تو ہمیں تھوڑا دیان رکھنا ہے کہ کچھ چیزیں ضائع بھی نہ ہو تو یہ میں نے ڈال دی اب میں حلدی کے ڈبے کو بند کر کے سائٹ کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس میں آپ کو سمپل ہے اس کو اس طرح ڈال کے اس کو گھما دینا ہے حلدی جو ہے خود ہی اس میں گھل جاتی ہے بس ہمیں اس کو تھوڑا سا ہلانے کی ضرورت ہے اس کو ہم کچھ دیر اس کو اس طرح ہلائیں گے تو یہ حلدی اس میں خود گھل جائے گی حلدی ایسی چیزیں جو خود بخود ڈیزولف ہو جاتی ہے تو اچھی طرح سے جب حلدی اس میں ڈیزولف ہو جائے گی اس کے بعد پھر جو ہے میں سپری کرنا شروع کروں گا تھوڑا بہت میں آپ کو سپری کر کے بھی دکھاؤ گا تو آپ بھی پابندی کے ساتھ اگر حلدی کا اسپری اپنے پودوں کو کرتے رہیں گے آپ کے منی گارڈن میں جتنے بھی پودے ہیں جتنے قسم کے بھی پودے ہیں یہ بلکل اورگانک پیسٹی سائیڈ ہے ہنڈریٹ پرسنڈ اورگانک پیسٹی سائیڈ ہے یہ اس سے آپ کے پودوں کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہے ہلدی کا اسپری کرنے سے میں نے بوتل کو اچھی طرح سے ہلا لیا ہے ہلدی کو بہت ہی بہترین طریقے سے ڈیزولف کر دیا ہے میں نے اب میں اسپری کر سکتا ہوں تو آپ یہ دیکھئے کس طرح سے میں اسپری کر رہا ہوں بہت ہی آسان طریقے سے یہ اسپری ہو جاتا ہے جب بھی آپ اسپری کریں تو اچھی طرح سے اپنے پودوں کو اسپری کریں اوپر سے لے کے نیچے تک اچھی طرح سے اسپری کریں اور آپ کے پلانٹس کی جو مٹی ہے اس مٹی میں بھی اسپری کر دیں اور آپ کے پلانٹس کی جو شاکھیں ہیں جو ڈنڈیا ہیں اس میں بھی اچھی طرح سے اسپری کر دیں تو آپ کا پورا کے پورا پلانٹس جو ہے یہ ہر قسم کے ملی بگس ہو گئے اپنا کیرے مکورے ہو گئے وائٹ مکھی بلک مکھی سب سے یہ محفوظ رہے گا حتیٰ کہ چونٹیاں تک بھی آپ کے پلانس پر نہیں آ سکے گی تو یہ آپ کو میں آج ویڈیو میں نے اس لیے بنائی کہ میں آپ کو حلدی کے بینیفیٹس بتا سکوں اور میرے یہ گارڈن میں اچھے سے کس طریقے سے میرے یہ پلانس پھل رہے پھول رہے فلاورنگ کر رہے ہیں مجھے مرچیاں دے رہے ہیں ٹوماتوز دے رہے ہیں تو بس یہ میرا سکریٹ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا میں نے اپنے پودوں کو کس طریقے سے میں نے اپنے پلانس کو کس طریقے سے ملی بگوں سے وائرس وغیرہ سے محفوظ رکھا ہوا ہے بس میں یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا تو میں نے آپ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اپنا راز تو بلکل ہی سمپل فریقہ ہے آپ کے گھر کے کچن آپ کے گھر کے کچن میں یہ حلدی موجود ہوتی ہے باہر سے بھی آپ خرید کر پیسٹی سائیڈ وغیرہ سپری کر سکتے ہیں لیکن سبزیوں کے پودے ہیں تو اس میں اگر آپ کیمیکل وغیرہ یوز نہ کریں تو اچھا ہے کیونکہ سبزی آپ کو کھانی ہوتی ہے اور سب سے بری بات یہ ہے کہ گھر پہ اورگانک پیسٹی سائیڈ اگر ہم بنا سکتے ہیں تو ہمیں باہر سے کیمیکل نہیں خریدنا چاہیے تو آج کی ویڈیو بس میں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی آپ کو اگر اس سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ کے کسی فرینڈز کے پاس یا کسی جاننے والے کے پاس پیلانٹس وغیرہ ہے تو آپ ان کو یہ ویڈیو میری شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ہلدی کے بینیفٹس معلوم ہو سکے اور اگر آپ میری یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں میرے چینل پر پہلی بار آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو بناتا رہتا ہوں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ جیسے ہی میری کوئی نیو ویڈیو آئے تو آپ کے پاس نوٹیفیکشن آ جائے اور آپ کو پلانٹس کے حوالے سے کوئی نیو انفرمیشن ایسی لی حاصل ہو سکے چلیں اللہ حافظ